روشنی سب کے لیے روشنی سب کے لیے آج کا موضوع وہ موضوع ہے کہ جس جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی اس کی مثالیں نظر آ جاتی ہیں آج بدگمانی کے موضوع پر ہم پروگرام کریں گے کہ بدگمانی کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں بہت سے خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بدگمانی جو ہے وہ بہت فاصلے پیدا کر دیتی ہے بہت سی دوریاں پیدا کر دیتی ہے بہت سے لوگوں میں نفرتوں کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے صرف اس بدگمانی کو اگر دور نہ کیا جائے تو وہ جو دشمنی ہے وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے اور اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بدگمانی سے ہوتا ہے اور اس حوالی سے ہم ضرور بات کریں گے آج کے آج جو ہم میں ایک دوسرے سے دوری ہے کیا اس کا ایک سبب بدگمانی ہے اور آیا بدگمانی کی جو مضمت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح کی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے مختلف پہلووں پر بات کریں گے مختلف جہتوں کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ بات کریں لیکن کوشش یہ رہے گی کہ آپ کی بھی اگر لائف کالز اس میں شامل ہو جائے اور اس موضوع سے مطالق ہوں تو بہت ہی اچھا ہے تاکہ آپ کی ذہن میں اگر کوئی سوال دستک دے رہا ہے تو اس کے جواب بھی آپ تک پہنچ جائے اللہم علاقت حسین صاحب ممتاز و معروف علم دین ایک ایسے علم دین ما شاء اللہ کہ جو بہت مدلل جوابات ان آیت فرماتے ہیں قرآن و ح حدیث کی روشنی میں ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ آج موجود ہے اللہم صاحب السلام علیکم اور آپ کے ساتھ شریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں بہت شائستہ اور دھیمہ انداز ہے لیکن بڑے مدلل جوابات ان آیت فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ شریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف علم دین مفتی سوہل رضا مجدی صاحب مفتی صاحب کے کئی پروگرامز آپ اے آر وائی کیو ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور ہمارے پینل کا بھی الحمدللہ حصہ ہیں آج تشریف فرما ہے مفتی صاحب السلام علیکم کیا فرمائیں گے اللہم صاحب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بدگمانی کی مضمت کی ان الفاظ میں ملتی ہے اس سوالے سے میں چاہوں گا اتداء میں وضاحت ہو جائے تو پھر آگے چلتے ہیں صدق اللہ مولانا رضیم بہت شکری رئیس بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپ نے بات کی ہے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر خاص طور پر ایمان والوں کو متنبع فرمایا فرمایا کہ اجتنیبو کثیر من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو انسان گمان کرتا ہے کھوریتا ہے تطبع کرتا ہے تجسس کرتا ہے فرمایا پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر انسان وہی گمان بدگمانی پر چلا جاتا ہے اور پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے اس لیے اسلام نے قرآن نے آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے کوئی گمان نہ قائم کریں کہ یہ جا رہا ہے کہاں سے کماتا ہوگا کہاں سے کھاتا ہوگا کہاں سے دے کر آتا ہے اس کے کپڑے کہاں سے آتے ہیں تین چیزوں کے تیچھے پڑھنے کا منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ کسی کی پردہ چاکی نہ کرو کسی کی خفیہ چیزوں کو اور کسی کی جو راز ہیں ان کو افشا نہ کرو حضور نے بڑے خوبصورت اندازر فرمایا فرمایا اے وہ گروہ جو اپنی زبانوں سے تو اسلام لے کر آگئے لیکن اسلام کا نور دلوں میں داخل نہیں ہوا انسان اگر ظاہر لبادہ اسلام کا اور لے کہ مفلاش کر لے لیکن اس کے من کے اندر اسلام داخل نہ اس کی آدات اتوار اس کی جو چیزیں ہیں وہ داخل نہیں ہوئے تو صرف نام کا اسلام ہے حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے فرمایا لا تغطاب المسلمین ولا تتبعو عوراتهم فرمایا نہ مسلمانوں کی غیبت کرو نہ مسلمانوں کے معاملات کے اندر تتبع کرو نہ ان کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑو فرمایا من يتبع عورتہو یتبع اللہ عورتہو جو کسی کی پوشیدہ اور خفیہ چیز کسی کے راز کو افشا کرے گا فرمایا رب تبارک و تعالی اس کے سطر کو کھول دے گا اور پھر خدا جس کے سطر کو کھول دیتا ہے فرمایا پھر معاشرہ نہیں سوسائٹی نہیں فرمایا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھ دی فرمایا اے مومنوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندے ہو جاؤ اور بھائی بھائی بن کر اس معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کرو تو قرآن مجید فرقان حمید نے قطی طور پر منع فرما دیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی مسلمان کے بارے میں اگر تمہیں کوئی چیز نظر آتی ہے فرمایا اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرو اور فرمایا جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے من سطر مسلمان سطرہ اللہ یوم القیام فرمایا کسی کی سطر پوشی کرو گے کسی کے عیوب کو چھپاؤ گے عیب رئیس بھائی ہر شخص کے اندر ہیں اللہ کی ذات ہے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطہ ہیں انبیاء کرام معصوم ہیں باقی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے حضور نے فرمایا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مومن کو اپنا عیب تو نظر نہیں آتا اور دوسروں کے عیبوں پر ہر وقت بات کرتا رہتا ہے ہر وقت دوسروں کے عیبوں کو شالتا رہتا ہے فرمایا یہ ایمان والوں کو بلکل زیب نہیں دیتا ہے اللہ مزہم ماشاءاللہ بڑی سراحت کے ساتھ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مذہمت جو آئی ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہ فرمائیے گا کہ ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ انسانی نفسیات کیا ہے بنیادی طور پر کیا انسان میں یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ دوسرے انسان کے فضائل اخلاق کی طرف تو اس کا دھیان نہیں جاتا نہ اس پر توجہ ہوتی ہے رضائل اخلاق کی طرف ضرور جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اچھا اور اگر اس کے معاملات زندگی کے بارے میں یہ کیا ہے انسان کے اندر موجود ہے یہ فطرت میں شامل ہے چیز یا یہ کہ ہم عام طور پر اپنے ماحول کو دیکھ کر دوسرے کے لیے تجسس کا جذبہ ہم میں پیدا ہوتا ہے دیکھیں اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گفتوگو اس حوالے سے ہوتی ہے کہ کیا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے ایوب کی طرف راغب ہوتا ہے اور انہیں کھوچتا ہے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مختلف لوگوں کی اس کے اوپر مختلف رائے ہے کہ انسان کے فطرت میں ہے جہاں تک آپ نے اس حوالے سے گفتوگو کی کہ کیا معاشرے سے بھی انسان سیکھتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو کچھ چیزیں انسان معاشرے سے سیکھتا ہے اور ہمارا معاشرہ بلکل ایسا ہے جس کے اندر اس طرح ہم کرتے ہیں کرنا سیکھتے ہیں کرنا سکھایا جاتا ہے اور فطرتن جو ہے وہ بھی ہے مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے ہمارے لیے بات نہیں ہے کہ انسان فطرتن کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ کیا اسے جاری و ساری رہنا چاہیے اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے اور اس سے بچا کر اپنے آپ کو گزارنا زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اس حوالے سے بہت واضح ارشادہ جیسے کہ اس سے پہلے قرآن کریم اور حادیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی بتایا گیا کہ بدگمانی لوگوں کے عیوب کو اچھالنا اس کے بارے میں تجسس کرنا یہ سرسر بری بات ہے اور ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے مسلمانوں کے عیوب کو چھپائے معاشرہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو نہیں اور جب آپ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ رب العزت بھی پردہ پوشی کرے گا اب میں ایک اور گفتگو کا حوالے سے کروں گا اور یہ ہے کہ اس دور حاضر کے اندر کیا یہ معاملہ بہت زیادہ آسان نہیں ہو گیا کہ آپ جستجو دوسروں کی زندگی میں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنے آپ کو انٹیگرائز کر رہے ہیں یعنی جس طرح ہم اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر مثال کے طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا ایکسس ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے ان پہلوں سے جو کہ شاید وہ پسند نہ کریں کیونکہ حضور کی حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پہلوں کو اچھالنا ایسے پہلوں کو اجاگر کرنا جو کہ اگر اس شخص کے سامنے ذکر کیا جائے تو اسے ناپسند ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی پرائیویٹ یعنی جو اس کی نجی زندگی ہے اس کے اندر دخل اندازی کریں یہ اس کو بھی اسلام ناپسند کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جستجو کا ایک پورا ماحول بن جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے تو لہٰذا آج وہ پورا ماحول بنا ہوا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح اورگنائز کیا ہوا ہے جس کے اندر لوگوں کی نجی معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا کوئی جرم ٹھہرتا ہی نہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اس حوالے سے گفتگو وہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کوئی ایسا ایک سکینڈل آتا ہے کوئی ایسا ایک ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کون ایکٹیو ہوتا ہے ہم لوگ خود ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر دخل اندازی کرتے ہوئے اور ہمارے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے آپ اور اس انٹرٹینمنٹ سے ٹھیک ٹھاک فنڈنگ جنریٹ ہوتی ہے انڈسٹریز ریٹنگ بڑھتی ہے اور بیگر معاملات بھی ہوتے ہیں اب ہمارے لیے جو ویک اپ کال ہمارے معاشرے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسے ایک جرم ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھنا چاہیے ہمیں اس کو ٹیکن فر گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کا ایلمنٹ اس سے نکالنا چاہیے کیوں اس لیے کہ آپ لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھل رہے ہیں جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جن احادیث کا ذکر اس سے پہلے ہوا آپ یہ دیکھئے کہ وہ احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو تمہیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اور تم یہ چلے ہو کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر جس سجو کر رہے ہو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل تمہارے ایوب بھی کھول دیے جائیں گے لہٰذا اہم سوال میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ انسان کے فطرت کیا ہے اہم سوال یہ ہے کہ اگر فطرت ہے بھی let's say for the sake of argument تو ہمیں اس کو ڈھالنا ہے اس انداز میں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر مزید بات کریں گے ناظرین یہ بڑا تجسس پایا جاتا ہے آج کل کہ اگر کوئی کسی کوئی صاحب سروت ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے اس کے بارے میں بہت بڑا ایک طبقہ سوالیہ انداز میں دیکھتا ہے کہ آیا یہ کماتا کیسے ہے کھاتا کیسے ہے اس کی ریسورسز کیا ہیں بیہینڈ دی سکرین اس کے کیا کیا ایسے اسباب ہیں جس کے سبب آج یہ اتنا اس طرح سروائیو کر رہا ہے سوسائٹی میں بہت سی بدگمانیاں پھر نہ صرف وہ بدگمانیاں اپنی حد تک رکھتے ہیں بلکہ اسے عام کرتے ہیں جس کی مضمت خاص طور پر آج ہمارے پہلے ماشاءاللہ سیگمنٹ میں بہت خوصورت انداز میں دونوں ہمارے سکولرز نے بیان فرمائی اس پر مزید بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں خوش آمدید ناظرین آج بدگمانی ہماری پروڈرائم کا موضوع ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں مفتی سوہل رضا امجدی صاحب موجود ہے مفتی صاحب یہ تو مضمت آگئی ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی لیکن ایک انسانی ذہن میں اس حوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت کوئی ایسی حالت جس میں بدگمانی قابل گرفت نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرک وصلی دیکھیں یہ بات تو بالکل تے ہے کہ بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے بدگمانی جسے عربی میں زن کہتے ہیں اور اس حوالے سے بڑی خوبصورت آیت کریمہ علام اللہ علیہ وآلہ صاحب نے تلاوت فرمائی دیکھیں ہر زن برا نہیں ہے ایک زن اچھا بھی ہوتا ہے جو ایک بندے کا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے یہ زن اچھا ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھے کیونکہ زن کہتے کسے ہیں یہ بات تو تے ہو یعنی کسی کے متعلق یعنی جو بدگمانی ہم کہہ رہے ہیں یا زن نصو ہم کہہیں یہ کہتے کسے ہیں یعنی کسی کے متعلق بغیر کسی قوی دلیل کے یا بغیر کسی سبب موجب کے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ بڑا غلط آدمی ہے اس نے فلا بہے بھلا کام کیا ہے فلا بدکاری کیے شرابی بغیر کسی قوی دلیل کے آپ یہ کہہ دیں یا یہ سوچ لیں تو یہ زن ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ زن دو اقسام میں ہے صوفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک برا گمان وہ ہے جو تُو نے دل میں رکھا دل میں گمان کیا دل میں رکھا اور ایک برا گمان یہ ہے جو تُو نے دل میں خیال کیا پھر دل میں نہیں رکھا زبان سے کہہ دیا اس سے بھی دل خالی ہو جائے تاکہ ایمان اور زیادہ بڑھ جائے ایمان کامل ہو جائے تو اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے مال بھی حرام ہے عزت بھی حرام ہے اور فرمایا کہ بد گمانی بھی حرام ہے لیکن ایک ایسا شخص جو آپ نے سوال کیا ہے ایک ایسا شخص کہ جو علیل اعلان فس کو فجور کرتا ہو جس کی برائیں علیل اعلان ہوتی ہوں تو کیا اس کے بارے میں سوچنا یا کسی سے کہنا یا کسی کو بچانے کے لیے کہنا کیا یہ بھی بد گمانی ہے تو یہ بد گمانی نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیوں بلکل صحیح آپ کیا جواب مل گیا یہ فرمائے گا یہاں پر یقیناً ناظرین کی ذہن میں سوال ہوگا ہم کسی کے لیے اگر بد گمانی دل میں رکھتے ہیں تو کیا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے ایک تو دل میں رکھی جائے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر اس کے بارے میں کسی نے کوئی تشہیر کر دی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دی کسی اور کے سامنے تو کیا اس حوالے سے کیا معافی مانگنا ضروری ہے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے دیکھیں دل میں رکھا ہے نا تو اب آپ نے دل سے بات باہر نہیں نکالی آپ نے دل میں رکھی اور اس میں آپ کو شرمندگی ہوئی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کافی ہے لیکن آپ زبان پر لے آئے تو پھر جس کے لیے بد گمانی کی ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی اچھا یہاں پر رئیس بھائی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں چاہے وہ حقوق العباد کے معاملات کے حوالے سے ہو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سے تعلق ہو جتنے بھی جھگڑے ہوں ان سب کی بنیاد بد گمانی بنتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پڑوسی سے جو جھگڑا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو میرا گھر تو اتنا اچھا نہیں ہے اس کا گھر تو بہت اچھا ہے یہ معاشر میں سروائب بھی کر رہا ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ بھی کی یہ آہ کہاں سے رہا ہے دو نمبر مال آہ کہاں سے رہا ہے یعنی یہ رات و رات امیر بنائے یہ دو نمبر مال ہے اس کے پاس بد گمانی شروع ہو گئی جب بد گمانی کو آپ نے دل میں جگہ دے دی یہی وجہ ہے کہ امام غزالی عدر رحمہ فرماتے ہیں کہ بد گمانی شیطان کی طرف سے ہے تم جب بد گمانی کو دل میں جگہ دیتے ہو نا تو گویا کہ تم شیطان کو کامیاب کر دیتے ہو تو تم شیطانوں کامیاب نہ ہونے دو اب بد گمانی نے دل میں جگہ لی اس نے یوں کیا وہ کیا دس بندوں سے کہہ دیا وہیں جگڑے کی اعتداء ہوتی ہے خاص طور پر آج کل آپ دیکھیں میڈیا پر یا سوشل میڈیا آپ لے لیں ایک بندہ جو ملزم ہوتا ہے بفرز آپ دیکھیں کہ بندہ ملزم ہے لیکن ہم ملزم کو مجرم سمجھ لیتے ہیں اور ساری وہ چیزیں جو اس پر الزام دھرابا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں سے بھی کہتے پھرتے ہیں اور پھر میڈیا بھی اس بات کو بڑا ایک فوکس کرتا ہے کہ ملزم کو مجرم بنا دیے جاتا ہے اچھا جو کہنے والا کو تو گناہگار ہے جو سننے والا بھی گناہگار ہے دیکھیں کہنے والا تو گناہگار ہے سننے والا کر مزے لے کر سندر آئے نا وہ بھی گناہگار ہے پھر خاص طور پر میں ایک بات کہوں گا ڈاکٹر کے پاس دولت آجائے کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا اچھا گھر آجائے کوئی کچھ نہیں کہتا انجینئر کے پاس آجائے کچھ نہیں کہتا ایک عالم بچارے کے پاس آجائے نا ایک ناتفان کے پاس آجائے یا ایک انکر کے پاس آجائے یہ کیا کر رہا ہے یہ تو مسجد میں جو ہے وہ امامت کرواتا ہے بہت سیسے شعبیں ہیں بہت سیسے شعبیں ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ بدگمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے پہلے سو بار اچھے نکات نکالو اس کے بعد بدگمانی کرو تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اچھے نکات نکالیں اچھا سوچیں کہ نہیں بھائی یہ بھی ہماری طرح انسان ہے اچھے کام کر سکتا ہے اچھا کماں کھا سکتا ہے اچھی گاڑی رہ سکتا ہے اچھا گھر رہ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں اچھا بدگمانی جو ہمارے معاشرے میں ایک تناؤ پیدا کر رہی ہے انسان کو انسان سے دور کر رہی ہے بھائیوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں عزیز رشدار جو ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں تو معاشرے میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ بدگمانی اس کا ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے اس والے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جیسے ہمارے فضلانے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور معاشرتی ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے مفتی سویل صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ہمارے ہر جتنی خرابیاں جتنے جھگڑے اختلافات ہیں چاہے وہ خاندان میں ہوں بھائیوں میں ہوں کہیں بھی ہوں اس کی بنیاد بدگمانی پر ہوتی ہے سب سے پہلے انسان بدگمانی کی طرف نکلتا ہے اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جو ہے کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے دیکھیں سب سے بنیادی طور پر قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقسیم ربی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کیا دیتا ہے کسی کو کیا دیتا ہے اللہ کی اس تقسیم پر تم راضی ہو جاؤ رئیس بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں آپ کو دیئیں کچھ لوگ صاحب کو دیئیں کچھ مفتی صاحب کو دیئیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ عطا ہے ربی ہے انسان اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے کسی کو اللہ نے مال دیا کسی کو علم دیا کسی کو حسن جمال دیا کسی کو اللہ نے شورت دی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی کسی کو اللہ تبارک و اطان دوسری کو نعمتیں عطا فرمائیں مومن کا یہ کام ہے کہ اپنے بھائی کی اس نعمت پر کڑے نہیں جلے نہیں حسد نہ کرے بدگمانیاں نہ کرے رئیس بھائی یہ بڑے کپڑے ہیں آپ کے یہ اتنے سارے کپڑے رکھتے کہاں ہیں آپ آپ کے باس کتنے ہماری ہیں آتے کہاں سے یہ کپڑے ہیں تو سارے آپ یقین جانے ہیں مجھے ایک بندہ مسجد میں پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اتنے کپڑے رکھتے کہاں ہیں آپ مصولی بات ہے کہ یعنی کپڑوں کی بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ بھئی یہ کپڑے کہاں رکھتے ہیں آپ کو یہ مفت میں کپڑے ملتے ہیں پہن کے آپ اتار کے رکھ کے آ جاتے ہیں گھر بھی لے کے آ جاتے ہیں ارے اللہ کے بندوں کس نے آپ کو یہ مقلص دیکھیں حد حد ہو گئی اچھا اس میسج کی طرف دھیان نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں جو اصلاح فرما رہے ہیں اس طرف دھیان نہیں کسی چیز کی طرف نہیں آپ کسی کا بھی دیکھیں گے نا جی ہاں ہاں مال بنا رہے ہیں بہت زیادہ مال بنا رہے ہیں بہت مال بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے بھئی مال اللہ کی نعمت ہے اللہ اگر مال دے رہے تو آپ کے گھر سے تو نہیں لے کر آ رہے ہیں کسی کا ڈاکہ مار کے تو نہیں لے کر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوتا ہے قرآن کا پھیل جاؤ زمین محسائی کرو کوشش کرو اللہ تبارک و تعالی آتا یعنی ہمارے ہاں یہ دوسری قوموں سے ہٹ کر ہمارے ہاں کیا ہے کہ سٹرگل کرنے کے بجائے محنت کرے میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں کے دفعہ مثال دی میں نے کہا فلاں بندہ جو ہے بڑی اس نے سٹرگل کیا ہے بڑے زیرو میٹر سوٹ کیا ہے بولا پبا آپ کو پتہ نہیں ہے پیچھے بہت سارے دو نمبر کام بھی ہوتے ہیں پتہ آپ کو بازار میں کیا کا بات ہے تو یعنی آپ نے ہر سٹرگل والے کے اور ہر کھڑے ہونے والے کے پیچھے کوئی نے کوئی ترہ لگا دیا یہ کھڑا ہوا ہے اس نے کوئی دو نمبر بیہائنڈ جیسے کہہ رہے تھے بیہائنڈ اس نے کوئی دو نمبر کام شروع کیا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اللہ برکت نہیں دے سکتا اللہ فضل نہیں دے سکتا حضرت امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے پڑھا رہے اور ان کے کافلے کاروبار کے کہاں کا چل رہے ہیں کہاں کا سودے پہنچ رہے ہیں اس وقت مسلمانوں نے گفتگو نہیں کی کہ امام صاحب آپ تو امام قوم کے آپ کو کیا لگے یہ پیسوں سے یہ تجارت سے یہ مال سے یہ اتنے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی کو جببہ سننے کے لیے گیا تو درجے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے شیخ کا جببہ ہے یہ خلیفہ وقت کا جببہ ہے تو اس وقت مسلمانوں نے تو نہیں کہا کہ اتنے اچھے کپڑے کیوں بہنتے تو آج کپڑوں پر جوتی پر گاڑی پر گھر پر یعنی ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے اچھی بات کو لینے کے بجائے ہم ہمیشہ اپنے سوچ کو جو نیگٹیو تینکنگ ہے ہماری اس کی طرف جاتے ہیں اچھا درج صاحب کیا احساس کمتری ہم میں بڑھ گیا ہے ایک یہ بہت اہم بات ہے آج جو بہت زیادہ افراد و تفریت نظر آتی ہے تو کیا اس میں ایک بہت بڑے طبقے کا جو ہے احساس کمتری بڑھ گیا ہے جس کے سبب بدگمانی جنم لیتی ہے یہ ایک بہت اہم میں سمجھوں گا کہ معاشرے کا ہمارا ایک بہت بڑا ایک کوششن مارک ہے کیا فرمائیں گے آپ سوال دیکھیں اگر آپ مجھ سے میرا اپینین جانا چاہیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ اس سے بلکل ایک اور انداز سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھا ہونے کی تعریف بدل گئی ہے اور اس سے احساس محرومی ہونا یہ ظاہر ہے پھر ایک یقینی یا ایک ضروری عمر ہو جائے گا اچھے ہونے کی تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی احکامات کے مطابق اس کی خوشنودی کے حوالے سے کتنی تگو دو کرتے ہیں اس حوالے سے آپ اچھے ہوں گے اور یہ میار صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تابعین تبا تابعین ہمارے ہاں تاریخ کے اندر ایک مستند اور یعنی کنسسٹنٹلی اس طرح ہوا ہے جس معاشرے کا آج ہم حصہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ تبدیلی آئی اس کے اندر احساس محرومی بھی پھیلایا جاتا ہے تاکہ ایک فرق بھی کیا جائے کہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے لئے کچھ خاص سہولیات ہیں اور ایک خاص طبقہ ہے جس کے لئے کچھ خاص قسم کی زندگی ہے اس لئے یہ کہنا کہ احساس محرومی ہے ظاہر ہے ایک خاص تقسیم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جس پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھا ہو اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے کیا اچھا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے بودھ و باش سے رہن سہن سے انسان اچھا ہوتا ہے تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تاریخ کے اندر ہم کئی اولیاء کرام کو ایسے دیکھتے ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرا فقر ہے اور یہ تمام چیزیں تو پھر آپ اسلام کی کس تعبیر کو آپ تلاش کرنا چاہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے دوسری بات اس حوالے سے گفتگو ہی شاید میں تھوڑا سا کانٹریبیوٹ اس میں کر سکوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بدگمامنی اگر فرض کریں کہ کسی کے دن پھر گئے ہیں یعنی اگر عام الفاظ میں آپ گفتگو کریں تو دن پھر گئے ہیں کہ بدگمانی سے ہمیں صرف یہ نہیں امپلائی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے بلکہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں پاکستانی معاشرہ ہمیں ظاہرے لوگوں کی اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کون کیسے اس کے دن پھر گئے ہیں لیکن اس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے جس طرف ابھی توجہ دی گئی وہ بنیادی طور پر حسد ہے اور ایک خاص یعنی کہ نکتہ نظر رکھنے والے لوگ لیکن تجسس تو پیدا ہو جاتا ہے نا ڈاکس آپ پہ جب ہم نظر رکھتے ہیں کہ تجسس تو پیدا ہو جاتا ہے اور جو اہم بات یہ ہے کہ ایک خاص نکتہ نظر رکھنے والے لوگ ایک خاص نکتہ نظر رکھنے والے لوگ کو جانبوچ کر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈی گریڈ سے بڑھ کر میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ کرپٹ ہو گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کرپشن سے لوگوں کے دل پھرنا یہ کوئی امپلائی نہیں ہوتا بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی عطا پر خوش ہونا چاہیے اپنے حالات پر صبر کرنا چاہیے اور اچھا بننے کی جیسا کہ اسلام نے اس کے اوپر توجہ دی اس کی کوشش کرنی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے اوپر نظر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں اور اگر وہ کسی یعنی جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی ذرائع سے یا غیر قانونی ذرائع سے ان کے پاس دولت آتی ہے تو اس کا سب سے بڑے جو شکار ہوں گے ان کے ظلم کے وہ ہمی تو ہوں گے لہٰذا یہ ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پر نظر رکھیں لیکن اس نظر کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اسلام کی اسبیت ہونی چاہیے دین سے محبت ہونی چاہیے اور اس سے جب آپ اوپر اٹھیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک اچھے معاشرے کی طرف آئے ایک نظر ہے نظر رکھنے سے مراد یہاں مشاہدے کی ہے اوبزرویشن ایک تو اوبزرویشن ہے اور ایک ہے تجسس اوبزرویشن رکھنی چاہیے مشاہدے کی نظر رکھنی چاہیے ایک مختصر سا وقفہ ہے گفتگو فرمارے تھے تو میرے ذہن کے اندر بات آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے گفتگو کرنی ہے بھی دیکھیں واقعہ تن جو روٹ صاحب آئیڈیل فرمارے تھے وہ تو یہی ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ ازقاکم وہی محترم ہے وہی مکرم ہے وہی آلہ ہے اللہ کے آن لیکن روٹ صاحب ہمارے ہم معاشرے کے اندر جس چیز پر بدگمانی کی جاتی ہے کسی کے تقوے پہ نہیں کی جاتی ہے کہ یار میں بھی متقی بن جو یہ کہاں سے لے کر آیا تقوی یہ نمازی ہے حالانکہ قرآن نے تو بھائی ہے یہ کہاں سے لا ترات متقی سارعو الہ مغفرتن وصابقو الہ مغفرتن سیدنا عمر فاروق تو فرمارے تھے کہ میں اپنے بھائی سے آگے نکل جاؤں گا اللہ کے نام ہمارے ہیں اس پر نہیں ہمارے ہیں یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا رہن سین یہ سارے کے سارے معاملات کہاں سے آئے یہ کہاں سے لے کر آئے پیسہ مال کہاں سے بنایا اس رب پر یقینی وہ دے سکتا ہے دوسرا دوسرا ہمارے ہیں تھوڑی بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہیں تھوڑا سا یہ بھی ایک ماحول بنایا گیا بزرگی کا کہ بزرگ کون ہوتے ہیں اللہ وارے کون سے بلکل اللہ وارے ہوتے ہیں وہ لے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا پانچ سو کا نوٹ کون سے ہجار کا نوٹ کون سے کیا پتہ چلتا ہے وہ اللہ وارے ہوتے ہیں وہ اگرچہ بعد میں کہے کہ بھائی یہ بچو سارے مجھے دے تو میں جہ میں رکھ لوں گا یہ غلط قسم کا ہمارے بزرگان دین نے حضور سیدنا غوث آزم نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے عبد الرمان بن عوف صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں عثمان غنیر حضرت عثمان غنیر حضرت نبی قریش صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دور تھا وہ دور ایک بہت زیادہ دور تھا وہ امتحان کا دور تھا جو جو اسلام کے فتوحات بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور خود حضور نے بھی یہ فرمایا ایک سخص آیا حضور نے فرمایا یہ کیا حل بنایا ہے وہ اپنا تمہیں اللہ نے کچھ مال نہیں دیا عرض کی ربطال نے مجھے بہت مال دیا فرمایا اس مال اور اللہ کی نعمتیں تمہارے اثرات جسم پر نظر آنے چاہیے اللہ تیب و یحب تیب تو یہ ساری چیزیں حضور نے تعلیم اطاف فرمایا لیکن آج ہمارے ہمارے بزرگی یہ سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں چنی لگائی ہوئی ہو جس نے برا حال کیا ہو یہ اللہ والا اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے خود اس کی تعریف اس کو پتہ ہی نہیں کپڑوں کا کسی اس کا ہوش نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا حضور نے فرمایا فرمایا یہ چنیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایمان تو دل کے اندر ہے تقواہ ہوتا صحیح فرمایا میں مصد صاحب کی جانبی سوال لے کر آ رہا تھا کہ سوال یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے ہمارے دیکھتے ہیں کہ جناب اعتبار کرنا اچھی بات ہے اور اعتبار نہ کرنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے اب اس حد تک لوگ مطبع ہو گئے ہیں کہ جناب اعتبار نہ کیا جائے کسی بھی اس حد تک بدگمانی دل میں رکھی جاتی ہے اب دیکھیں نا یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہیں کہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ملہ جیون علی رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کچھ مانگا کہا کہ حضور میں اصل میں کام کرتا ہوں تو ایک درمیان میں پل آتا ہے تو دوسرے شہر جا کر کام کرتا ہوں تو آج وہ پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے آج وہ پل ٹوٹ گیا تو میں جا نہیں سکا مجھے کام چاہیے مجھے کچھ چاہیے تو آپ نے کچھ مال دے دیا اسے تو دوسرے شخص نے آ کر کہا کہ حضور وہاں تو پل کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹوٹا کہاں سے تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان جھوٹ نہیں ہو سکتا اتنا اعتماد ہونا چاہیے تو یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ بن چکا ہے کہ کسی آپ کہیں نا کہ کوئی کرز مانگ رہا ہے میں دے دو تو اگلا بندہ کہے گا کہ کرز دینا بہت بڑی بے وکوفی ہے حالانکہ کرز دینے والا مسلسل سواب میں رہتا ہے یہاں تک کہ لوٹانے والا اگر تاخیر کرتا ہے تو ہر ہر دن اسے اتنے پیسوں کا ستکہ دینے کا سواب اتا کیا جاتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں علمیہ اتنا ہو چکا ہے کہ کرز جو دیتا ہے تو معاشرے میں اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا بے وکوف ہے اچھا کرز لینے والا جو ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے مجھے دینا ہی نہیں ہے تو آپس میں یہ لڑائی جگڑے یہ بدگمانیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آج نیکی کرنا بھی وابالے جانا سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا کوئی عام آدمی اگر جا کر اس سے اٹھا لے جا کر ہسپیٹل لے جائے تو اتنا بڑا پروسیجر ہے اور وہ خود بھی پھستا ہے اس پر بھی باتیں ہوتی ہیں تو لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو وہ پڑا وہ ہوتا ہے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا کہ کہیں وابالے جان ہماری لیے نہ ہو جائے ہماری لیے مسئیبت نہ بن جائے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسلمان مسلمان ایک جسم کی معنی ہے اس کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو کسی کونے میں ہو اسے ضرور تکلیف پہنچتی ہے میں میرے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ مفتی صاحب میرا بیٹا ہے اور وہ مجھ سے جائداد مانگ رہا ہے تو آپ ذرا اسے سمجھائیں خیر وہ نمازی تھا آیت دولیف تھا اس کو سمجھائیں میں نے تو اس نے پتے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا والد جو ہے نا یہ اپنی دولت پر سامپ بن کر بیٹھا ہوا ہے دینے ہی رہا اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ سوچتا کہ میرا باپ ہماری لیے دولت جمع کر رہا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ دولت ہمارے کام آ سکے وہ ہماری لیے پیسہ پیسہ جوڑ رہا ہے تو یہ بدگمانیاں جو ہیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ باپ اور بیٹا یہ رشتہ بھی متاثر ہو رہا ہے اسی طرح بعض دوقات دیکھا کہ چند بھائی ملک بزنس کرتے ہیں ایک بڑا بھائی بڑا ہوتا ہے اب چھوٹے بھائی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سارا ہڑپ کر رہا ہے بدگمانیاں شروع ہوئی آپس میں جگڑے شروع ہوئے فتنہ فساد شروع ہوئا اور آخر میں اختراف شروع ہو گیا تو برکتیں اسی سے اٹھتیں بدگمانی کہ میں نے آغاز میں ایک بات کی علامہ صاحب نے بھی بات فرمائی کہ تمام جتنی بھی اس وقت لڑائی جگڑے ہیں فتنہ فساد ہیں جتنی بھی لڑائیاں ہیں ان کی بنیاد فقط ایک ہی ہے بدگمانی اگر معاشرے سے بدگمانی ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لڑائی جگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں قرآن کریم ایک بات فرماتا ہے وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرَ وَقَالُوا هَذَا اِفْقُمُ وَبِينَ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب کچھ منافقی نے اس طرح کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا جب انہیں یہ بات پہنچی تو یہ تمام ایمان والے کہتے اچھا دمان کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالع جنہوں نے کہا وہ بلکل بہتان عظیم ہے تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو علماء ہیں کئی مسائل ہوتے ہیں جس سے ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کسی نے فون کی ہم نے فون نہیں اٹھایا اب ہم کس معاملے میں ہیں کس پریشانی میں ہیں کس کام میں ہم مغرور ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے ہم نے جواب نہیں دیا اچھا ایس ایم ایس کر لیا اتنا بڑا ایس ایم ایس ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے آدھے گھنڈے کی ضرورت ہے اور نیچے دکھا ہوتا ہے پلیز ریپلائی اور دس مرتبہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کریں تو الڈے سیدھے ایسے میں سانا شروع ہو جاتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا پرگرام میں کیا تو ساتھ میں میرے ایک بندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں جب بیٹھا ہوا تھا تو ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ مفتی صاحب اچھے آدمی نہیں ہے کیوں اچھے آدمی نہیں ہے بات تو بتا کہا کہ مطبع پرگرام لینے کیلئے میں بات انہوں نے پرگرام نہیں دیا تو میں کہتا ہوں کہ خدا رہا اس طرح بدگمانی نہ کریں اپنے آپ کو بھی خراب نہ کریں ہمیں بھی خراب نہ کریں اور لڑائی جگڑوں سے بچنے کی کوئی اچھے اس طرح کیسے ممکن ہے یہ کہ ہم خود بھی بدگمانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے کیسے ممکن ہے اچھے بے کل اب میں سوال کا جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے ایک حدیث بیان کی اور اس کے بعد پھر بتایا کہ کرز لینا کرز ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو گیا ہے جس میں جس کو بدگمانی ہم کرے trust deficit یعنی آپ لوگوں کے پر اعتبار نہیں کر دے اور بہت خوبصورت حدیث بتائی لیکن اب ہم ہی کیا کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں کہ ایک انسان مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ہو جائے ہم ہی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا تعلق ایک بینک کی اوپر trust کریں اس بینک پر آپ interest کی بیس یعنی اپنے آپ کو exploit کروا کے کرز لے لیتے ہیں ساری زندگی exploit بھی ہوتے ہیں گناہ بھی کماتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی اس ادارے کے اوپر اعتبار ہے جو کہ ایک انسان نہیں ہے اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ایک معاشرہ جس کے اندر انسان ہٹا کر اداروں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر دی جائے تو اس کے پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے دوسری بات آپ نہیں یہ کہے یہ کیسے کیا جائے میں صرف ایک بات سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب علماء اور مشایخ کے اوپر اعتراضات یا بد گمانی بہت اچھا انہوں نے کانٹیکس چولائز کیا کرنا شروع کر دی جائے تو علماء اور مشایخ اور بزرگ ہی تو خیر کا رستہ بتاتے ہیں پھر ان کی بات پر کیا فید ہوگا اور جب آپ انہی سے بد گمانی کریں اور جب انہی کے بارے میں آپ ٹرس ڈیفیسٹ کریئٹ کریں اور اس کو پھر پروموٹ کریں تو پھر ایک معاشرے کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو علماء کرام بتائیں گے وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کی ایک تاریخی تعبیر جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کا مزاج ہے وہ علماء اور مشایخی بتائیں گے پہلی بات دوسری بات تربیت بھی وہی کریں گے خیر کی تو جب اگر آپ انہی کے بارے میں بد گمانی کریں گے تو یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا لہذا جو تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں تربیت بہت اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والدن کا کردار بہت اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور مشایخ اور بالخصوص جو بزرگان دین ہیں ان کا کردار ہے تربیت کے حوالے سے اور بنیادی تعلیمات کو اپنے ساتھ لہذا ان دو سے تین چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے علماء کے ساتھ بد گمانی نہیں کرنی چاہیے انسان کو ٹرس کرنا چاہیے چاہے کہ آپ کو نقصان ہو کیونکہ ایک عبادت کا بھی اس میں گوشہ ہے اور یہ جو یقین ہے اپنے دوسرے آدمی کی اوپر اپنے دوسرے مسلمان پر یہ ضرور ہونا چاہیے علماء صاحب اگر کوئی مسئیبت نازل ہو جائے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے انسان یا ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اللہ تعالیٰ سے بھی لوگ بدگمان ہو جاتے کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا جو ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا یہ اس قسم کے جملے استعمال کرنا کفریہ جملے کہ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ اس حوالے سے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی کی ضرور ہے جیسے کہ نور صاحب نے فرمایا کہ علماء سے مشایق سے نیک لوگوں سے بدگمان ہونا تو واقعتاً آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بدگمان ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ایسے کلماتیں خبیصہ کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ میرا بندہ جو اس سے گمان کرتا ہے میں اس سے وہ دیتا ہوں وہ میرے سے اچھا گمان کر لیتا وہ میرے بارے میں اچھا سوچ لیتا کہ رب بڑا پیارا ہے تو میں اس پر فضل کر دیتا کرم کر دیتا منافقین کا یہی اسلوب تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جہاد کے لیے کہ یہ نعوذ باللہ مروانے جا رہے ہیں یہ تو بچوں کو مروانے جا رہے ہیں فرمایا بل ذننتم اللہ ینقل بررسول والمؤمنون الہا اہلہم انہوں نے گمان کیا فرمایا اے منافقوں تم نے گمان کیا کہ مومنین اور رسول کبھی واپس نہیں آئیں گی وَذَننتم ذنساؤ وَكُنْتُمْ قَوْمَمْ بُورَ تم نے بہت برا گمان کیا تم تباہ ہونے والی برباد ہونے والی قوم میں سے ہو گئے تو یہ بذگمانی اللہ کے بارے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے پاکیزہ بندوں کے بارے میں انسان کرے گا اپنی آخرت کو برباد کر رب تعالیٰ کہیں یہ کریمات کہنے کہ ہمارا گھر ہی بچ گیا تھا ہمارا گھرہ نہ بچ گیا تھا یہ بیماری یہ موت یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائشیں انبیاء اکرام پر آئیں آلِ بیتِ اتھار پر آئیں صحابہ اکرام پر آئیں اللہ کے پیاروں پر آئیں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں کربو بلا کے میدان کے اندر دیکھیں لیکن ان کے زبان سے کبھی کوئی شکوہ پائز تقامت نہیں اور کوئی شکوہ کا قریمہ اور کوئی ایسی بات اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نہیں بدگمانی ہوئے تو یہ بنیاد ہماری برباد و تباہ ہو گئی کہ ہم نے دیکھیں دروازہ کھلتا ہے نا انسان کہتے ہیں کہ پہلے انسان استاد کا بیعدب ہوتا ہے ماماپ کا بیعدب ہوتا ہے پھر وہ بیعدبی بڑھتے 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 اللہ اور اس کے رسول تک چلی جاتی ہے اسی طرح بدگمانی پہلے امام مسیح سے بدگمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا سنتے بھی پڑی ہیں نہیں پڑی ہیں وہ ایک لاہور کے اندر ایک حافظ عفیس الرحمن صاحب تھے وہ کہتے تھے پہلے دور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ امام صاحب سے پوچھتے تھے انگلیاں چک کرتے تھے انگلیاں صحیح لگ رہی نہیں لگ رہی وہ نے فرمایا انگلیاں سے چک کرو کہ جا کے وضو چک کر کیا ہو صحیح سی پورک دیکھ کیا ہو امام صاحب وضو صحیح کیتا یا نہیں کیتا وہ خدا کے بندو اللہ کے بندو جس کے بیچے تم کہتے ہو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر وہ کون سا پیچھے ہے وہ کون سی اقتداء ہے کون سی وہ نیت کر رہے ہو قرآت الامام الہو قرآت ان جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمائے تو یہ اپنے امام سے اپنے استاد سے اور یا اکرام سے بڑھتے بڑھتے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک انسان بے عدب ہو جاتا اور بدگمان ہو جاتا میں بہت شکریہ عدد کروں گا اللہم صاحب کی تشریف امریکہ ڈاکس صاحب عبدالشیف لائے مفت صاحب عبدالشیف لائے ناظرین اگرامی بدگمانی کے حوالے سے آج پروگرام ہوا ہم نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ دیکھیں صاحب اکرام ردوانat اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھیں جیسے ذکر آیا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ اور دیگر صاحب اکرام ردواناللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بڑی آسودا حال زندگی گزارا کرتے تھے اسی احد میں ایسے بھی صاحب اکرام ردواناللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی بات ہے کہیں ایک روایت پڑھنے میں آئی کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بھاگتا دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہی حساب فرمایا گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ انصاف فرمایا گا یہ سوال سوال کرنے والے نے تین بار کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اثبات میں جواب انعیت فرمایا وہ شخص خوش ہوتا ہوا دوڑتا ہوا واپس چلا گیا تو صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص سوال کر رہا تھا اور آپ نے اثبات میں جواب انعیت فرمایا تو اس کا مطلب ہمیں بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ اس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ بڑا غفور رہیم ہے وہ مجھے معاف فرما دے گا اور جیسا یہ گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا تو ہمیں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ہم اپنی ساری زندگی ناظرین اگرامی اپنی وکالت میں گزار دیتے ہیں اور دوسرے کے جج بن کر گزار دیتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جج بن جائے اور دوسرے کے وکیل بن جائے تو بدگمانیاں ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رعی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روشنی سب کے لیے روشنی سب کے لیے